جی ہلو اسلام جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں ریاعت سے آپ کی مرید بول رہی ہوں ماشاءاللہ مرکی صاحب تین ہفتے تین ہفتے پہلے آپ سے بات لی تھی وہ شوہر کے جاگ کے سلسلے میں جو ترمینیشن لیتا دے لیا تھا تو آپ نے کہا تھا اللہ کی وہ چار نام وہ بارہ بار پڑھ کر آفیس جانے کے لیے اتفاق ایسا ہوا دو دن بس آفیس جانا ہوا پھر وہ پورا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہو گیا تو سارے آفیسز ہر کچھ بند ہیں یہاں ریاض میں سعودی میں ہی بند ہیں تو اس صورت میں کیا کرنی چاہیے دیرے دیرے تائم کم ہوتا جار اور کبھی کبھی بہت بیچینی اور اجدم جھبراہت جیسا قیاتیت ہو جاتی ہے اور دوسرا میرے حضبن کو بہت شوٹنس اور بریت کی شکائی نہیں ان کو سانس کی تھوڑی تکلیف کبھی کبھی ہو جاتی ہے ادھر ایک ہفتے سے بہت بڑی ہوئی ہے بات نہیں کر پا رہے اسے خانسی جیسے ہونے لگتا ہے سیور وغیرہ کچھ نہیں ہے تھوڑا ان کا اعظمہ کی شکایت ہے جو دھما کی اس کے لئے بھی کچھ بتا جا دعا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ تو آپ یہ ریاض سے بات کر رہی ہیں ظاہرہ آپ لوگ تو اللہ اللہ کے رسول کے گھر کے پڑوس میں ہیں اسی وطن کے آپ لوگ باسی ہیں ظاہرہ اللہ اللہ کے رسول کی خاص نظر کرم آپ لوگوں پہ ہے اللہ تبارک وزارہ برکتے دے اور ظاہرہ کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ لاکڈاؤن ہونے کی ویسے تین چار دن پڑا ہے اور وہ سلسلہ جو بند ہو گیا انشاءاللہ لاکڈاؤن آپ کے حق میں خیر ہوگا انشاءاللہ آپ کی جاب قائم رہ گی اور جاب انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی مزید جاری رہ گی وہ جو پڑھنے کا عمل ہے وہ گھر میں ہی پڑھتے رہیں روزانہ صبح پڑھ کے جو ہے وہ باردہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیا کریں بہت روز وہ عمل اپنا جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ کی نامت سے مدد ہوگی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ تبارک وزارہ ان کی جاب کو قائم رکھیں گے باقی رہی کہ ان کی جو تکلیف ہوتی ہے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں سورة تکویر کی آیت ہے غلبہ اٹھارہ نمبر آیت ہے اور قسم صبح کی جب وہ سانس لے یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تو وصوبی ذات تنفسہ یہ اس کو جو ہر کھانے پینے پہ سات دفعہ پڑھ کے دمکیا کریں اور چلتے پھرتے جب بھی یاد آ جائے تو سات دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونگ لیا کریں اس کی کسرت رکھیں شاءاللہ بہت زبردست ہے اس سے ان کا جو وہ سانس کا جو سلسلہ بالکل درست ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ ان کا سانس کا سلسلہ جو بحال ہو جائے گا اور پیپڑے کی جو بھی تکلیف اور رفع ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطار ہر طرح ظاہری باطنی صحت و آفیت عطا فرمائے